بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابد و یا کرستہین شکریہ جرام سپیکر سب سے پہلے تو میں اس ہاؤس کو اور اس ہاؤس کے ذریعے پورے صوبے کی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو یہ ہمارا پولیس کے حوالے سے جو بل ایک پاس ہوا ہے اس کا جو مقصد ہے دنیادی مقصد وہ یہ ہے کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ اور ایک پبلک سیفٹی کمیشن ہے اس کا فحال ہونا ہماری زیمداری ہے اور اس کے اندر ہم جو کچھ چیزیں لائے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے اور ہم نے اپنے تجربے سے سیکھا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اختیار کا غلطی سمال جو ہے بعض اوقات کسی کو بہت زیادہ ذہنی طور پہ جذبانی طور پہ مالی طور پہ نقصان دے سکتا ہے اور اس کے اوپر جب تک ہم مکمل طور پہ ایک ایسی کمیٹیاں نہ بنائیں کہ جو کہ انڈیپینڈنٹ ہوں اور اس پہ ہر طرح کے لوگ ہوں اور ظاہری بات ہے پارلیمنٹیرین بھی چونکہ عوام کے منڈیٹ سے اور عوام کے ووڈ سے آتے ہیں اور ان کی نمائنگی بھی ضروری ہے تاکہ ایک بہترین طریقے سے کوئی بھی ایک چیز آتی ہے کوئی کپلینٹ آتی ہے کوئی مسئلہ آتا ہے کسی کو ایشو آتا ہے تو وہ اس طریقے سے ایڈریس ہو کہ عوام کو مطبعین کرنا ہمارا ایک فرض ہے اور ہماری ایک ذمہ داری ہے اور اسی کی وجہ سے عوام نے ہمیں یہاں پہ متحق بارکے پھیجا ہے تو مجھے انشاءاللہ پورا یقین ہے ہماری پولیس کی بے انتہاق قربانیاں ہیں اور انشاءاللہ ابھی پولیس ساتھ ہم کھڑے ہیں ہم اپنے پولیس کے شہیدوں کو اپنے ان راضیوں کو جو اس وقت پور طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں دہشت گردی کا ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ ساری چیزیں بنائی گئیں پھر یہاں پہ لائی گئیں پھر یہاں پہ اس پر ڈسکیشن ہوئی اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے تمام جو مسائل ان کے بھی ہیں انشاءاللہ ان کو بھی حل کرنے کے لئے جیس طریقے سے ابھی ہم ان کو جتا فانڈ دے رہے ہیں ان کی کپیسٹری بیلڈنگ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم مل کے اس صوبے کے امن کے لئے اور اس صوبے کی امن کے ساتھ اس صوبے کے عوان کو جو قانونی طور پر جو پیچیدیاں ہیں جو قانونی پرسل جو گزرتے ہیں اس کے اندر مل کے ایک بہتر سہولیات کے ساتھ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے جناب سپیکر میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایک جو غیر آئینی ایک جو اقدام ہوا ہے اور جس کے اوپر کل بلکہ آج صوبے قانون یا رات قانون سمجھ نہیں آ رہی دکیتی ہمیشہ رات پر ہوتی ہے تو یہ دکیتی جو کی گئی ہے اور اس پہ جس طریقے سے ایک ایسی حکومت جو خود اس وقت منڈٹ سے نہیں آئی ہوئی اور اس نے ایک حملہ کیا ہے آزاد عدلیہ کا جو لفظ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک سیاد دن ہے اس حوالے سے کہ وہ آزاد عدلیہ کو انہوں نے محکوم کر دیا ہے ایک ایسی حکومت کہ جو خود الیکٹڈ نہیں ہے تو جب انڈلیہ آزاد نہیں ہوگی تو عوام انصاف کے لیے کس طرف دیکھے گی اس سے پہلے بھی ہمارے بہت سے ادارے بنائے گئے اور ان اداروں کو بنائے گئے اس لیے گیا کہ پروٹیکشن کے لیے لوگوں کا پیسہ لوٹ کر اپنے ہی مرضی کے بندے بٹھا کے وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ پیسہ لوٹا گیا ہے نہیں لوٹا گیا آپ نیب کو دیکھ لیں نیب نے کیا کیا آج تک نیب نے کچھ بھی نہیں کیا نیب نے صرف وٹمائزیشن کی ہے میں بندہ لگاؤں گا وہ میرے کہنے پہ وٹمائز کرے گا آپ لگائیں گے وہ آپ پہ کہنے پہ وٹمائز کرے گا یہ ریزارٹ نکلا ہے عوام کا ہنڈرڈ آف بلینز روپیز جو ہے سپینڈ ہو چکے ہیں اس کے اوپر جبکہ آؤٹ پور کچھ نہیں ہے سوائے وٹمائزیشن کے تو جب آپ مرضی کے بندے آپ اٹھائیں گے اور مرضی کے بندوں سے آپ فیصلے کرائیں گے مرضی کے بندوں کو آپ اختیار دیں گے تو کبھی بھی وہ ادارے آگے نہیں پڑھ سکتے اور اس کا ثبوت یہ ہے اور حال یہ ہے کہ آج پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے کہ کرزوں میں ہم ڈوب چکے ہیں آپ جس ادارے میں جس سیکٹر میں دیکھیں پاکستان نیچے جا رہا ہے غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور ایسے غلط اس طرح کے جو ترمیمیں کی گئی ہیں غیر آئینی طریقے سے ان سے اس پچیس کھوڑا وان کو تو فائدہ نہیں ہو رہا چند اشرافیہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ جو ترمیم کی گئی ہے یہ غیر آئینی ترمیم یہ بھی چند اشرافیہ کو صرف ان کو ابلائیز کرنے کے لئے کی گئی ہے اور ان کے نیچے ادلیہ کو لاکر ادلیہ کو بھی آزاد کا لفظ ختم کر کے محکوم رہا دیا گیا ہے انشاءاللہ یہ ترمیم کوئی سمجھتا ہے اگر یہ غیر آئینی کر کے ایسا ہی رہے گا ایسا نہیں ہے انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے انشاءاللہ پہلے تو یہ منڈٹ واپس لیں گے اور اس کے علاوہ جب بھی ہم انشاءاللہ یہ وہاں منڈٹ دے گی اور ہم آئیں گے ایسی ترمیم کو ہم نہیں مانتے ہم ان کو مسرات کریں گے ختم کریں گے وہ ترمیم لائیں گے ہم وہ ترمیم لائیں گے کہ جن ترمیم سے اس قوم کو فائدہ ہو اس ملک کی عوام کو فائدہ ہو اداروں کی بضبوطی ہو بجائے اداروں کو کمزور کرنے کے اپنے نیچے لانے کے ساتھ ساتھ جنام سپیکر میں یہ بتایا چلوں کہ ہماری ایک نظریہ کی جنگ ہے اس نظریہ کی جنگ میں کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ زور سے زبردستی سے جبر سے ہمیں پیچھے اٹھا لے گا تو کچھ لوگ تو کمزور ہوں گے اور مجھے آج بربلا میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مشکل وقت آیا ہے ہمارے اوپر ہماری پارٹی کے اوپر ہمیں پتہ چل گیا کہ کون کیا تھا ہمیں پتہ چل گیا کہ کون زمین فروش تھا کون غدار تھا کون بزدل تھا اور کون وہ لوگ تھے کہ جو نظریہ کے لیے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے جن جن لوگوں نے ووٹ دیا یا جن لوگوں نے ووٹ تو نہیں دیا لیکن عمران خان کی پیٹ پہ چھوڑا گھومنے کے لیے اس صف پہ کھڑے ہوئے انشاءاللہ آج رات تک ان صف کے نام آ جائیں گے اور ہم کسی ایسے بندے کو نہیں چھوڑیں گے اس پارٹی میں کسی ایسے بندے کی کچھ جائش نہیں ہے کہ جو نظریہ سے ہٹ کر کوئی بھانہ بنائے ضمیر فروشی پیسوں پہ کرے یا بزدلی سے کرے بات ایک ہی ہے ہمارے لیے برابر ہے یہ چیز چاہے بزدلی سے وہ غداری کرے چاہے وہ بکے غداری کرے غدار غدار ہے تاریخ میں غدار کو غدار ہی کہا جاتا ہے یہ جسفکیشن نہیں ہے یہ میری کوئی مجبوری تھی جو کہتا ہے کہ مجبوری تھی اسیفہ دے رہی تا اسیفہ دے رہی تا نا اسیفہ کیوں نہیں دیا ذاتی مفاد کے لیے جو لوگ اس عوام کو دکھا دے کر عبران خان کے نام پہ ووٹ لے کر جو لوگ ذاتی مفاد کے لیے جنہوں نے اپنی مفاداریاں بدلی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ قوم تو ان سے حساب لے گی ہی لے گی ہم بھی حساب لیں گے ضرور ہم ایسے چھوڑیں گے نہیں ان کو اور کسی کا یہ خیال ہے کہ بڑے آرام سے حضم کر لے گا انشاءاللہ اتنے آرام سے حضم نہیں ہوگی اور یہ جو جتنے ادارے ہیں جو فیصلہ ساز ہیں اس وقت میں سب کوئی پیغام دے رہا ہوں بربلاہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ جواب دے ہیں ان چیزوں کا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ملک میں جو بھی کریں آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ہرے کا مو بند کر لیں گے ایسا نہیں ہے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے انشاءاللہ ہماری یہ تحریک جاری ہے اس وقت بھی ہمارا لیڈر عمران خان بے گناہ جیل میں ہے جس طریقے سے اس غیر آئین ترامیم کو پاس کرنے کے لیے اس ٹائم پیریڈ میں عمران خان سے ملاقات بند کی گئی اس کو بلکل آئیس ریشن میں لے جایا گیا اور جو ہرتیں کی گئیں وہ بھی ہمارے دلوں میں بھی ہیں ہمارے زینوں میں بھی ہیں ہماری قوم کے بھی سامنے ہیں اور انشاءاللہ ہم جواب مانگیں گے اس کا اسی طرح بہت بڑی بڑی ہم نے تقریریں سنی یہاں پہ کہ جی ماں اور بہنیں سانجی ہوتی ہیں بڑے بڑے دعویدار ہم نے دیکھے جمہوریت کے چیمپئن لیکن جب ہماری طرف بات آتی ہے عمران خان کی بہنوں کی بات آتی ہے تو ایک بھی اپنے موز سے گلاف نہیں نکال رہا یہ دورہ میار عوام کے سامنے آ چکا ہے اس وقت بھی ہمارے دو پارلیمنٹیرین پروڈکشن آرڈر کے بہوجود ایک تو بے گناہ ہیں قید کیا ہوا ہے پروڈکشن آرڈر کے بہوجود آج علاق سے موجود نہیں ہے آخر کس بنیاد پر ہمارا ایک کیمیڈیٹ ممبر لیاکت خان اور ایک انورزیف خان ہمارا پارلیمنٹیرین پروڈکشن آرڈر کے بہوجود نہیں آ رہا اس علاق سے اس کے اوپر میرے خیال میں ہم سب کوئی ایک پیج پہ ہونا چاہیے کوئی اگر وہاں بیٹھا یہ سمجھ رہا ہے کہ ہر وقت کوئی محول رہے گا تو یہ تمہاری بھول ہے کلاب بھی ہو سکتے ہو تو اس لیے حق کے لیے سچ کے لیے قانون کی بلدستی کے لیے برابری کے لیے آواز اٹھاؤ اور جو یہ آواز نہیں اٹھاتا وہ اپنے لیے وہ راستہ بنا رہا ہے وہ اپنے لیے وہ گڑا کھوز رہا ہے جس پہ بھی تو یہ سمجھ رہا ہے کوئی اور گر رہا ہے لیکن وہ خود بھی اس میں گرے گا اسی طرح ہماری پارٹی کے آراد خان سوادی صاحب اس عمر میں ان کو گرفتار کر کے پہلے بھی گرفتار کیا گیا پھر گرفتار کیا ہوا ہے بغیر وجہ کے ہمارے اس وقت ورکرز ایٹی اے کے اندر خمہ کا ڈال دیا گیا اوزیر پیشی ہے پیشی پہ جائش صاحب نہیں آئے جائش صاحب چھوٹی پہ چلے گئے سو ورکر کی پیشی ہے وہاں پہ جائش صاحب نہیں آئے اس وجہ سے کوئی اور چارج بھیج دیتے کسی کے بچے کا کیا جیل میں کچھ دن زیادہ گزارنا کوئی امیت نہیں رہا تھا اس بول کے اندر کیا ان ماںوں ان بہنوں ان والدین کے جو بچے ہیں یا کسی بچوں کے والدین ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں بے گناہ تو کیا ان کا ایک گھنٹہ یا ایک لمحہ یا ایک ہفتہ یا ایک دن کوئی امیت نہیں رکھتا کیونکہ یہاں پر اشرافیہ ہے فیصلے کے اپنے والی جس کو دل کرے اندر ڈال دو جس کو دل کرے جو کر دو میں سمجھتا ہوں ہمارے انتظار پجوتہ صاحب ہمارے وکیل ہیں وہ غائب ہیں کتنے دنوں سے وہ غائب ہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہیں وہ کہاں ہیں عدالت پوچھ رہے کہاں ہیں وہ کہتے ہیں جی ڈھونڈ رہے ہیں میں تو حیران ہوں آئی جی پنجار صاحب آپ کے پی ہاؤس پہ تو بڑے دللے سے ریجہ کے ساتھ تو پولیسہ گز جاتے ہیں ادھر بندہ آپ کہہ رہے ہیں غائب ہے یہ آپ کی پرفارمنس ہے صیفہ دو گھر جاؤ نہیں کر سکتے ہو تو گھر جاؤ ڈاکہ مارنے کے لیے گاڑیاں لٹنے کے لیے سمان لٹنے کے لیے اس وقت تو آپ بڑے تیزیاں دکھاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں جی ہم ڈھونڈ رہے ہیں پتہ نہیں چل رہا اگر تمہارا پیٹا ہوتا یہ تمہارا بھائی ہوتا تو پھر اس کا پتہ چال جاتا اور کل تمہارا پیٹا بھی ہو سکتا ہے کل یہ تمہارا بھائی بھی ہو سکتا ہے میں سب کو یہ بیغام دے رہا ہوں چاہے سیاسی پارٹیاں ہیں چاہے کسی ادارے کے کوئی بھی لوگ ہیں یہ جو آپ فیملیوں کی طرف اس طریقے سے آپ جو یہ رسم و رواج قائم کر رہے ہیں یہ اپنے گھر کی طرف رسم دے رہے ہیں آپ لوگوں کو خدارہ یہ غلط رسم ہے غلط رواج ہے اتناب کیا جائے اس سے یہ وہ راستہ ہے جو آپ دکھا رہے ہیں اپنے گھر کا یہ راستہ آپ کے گھر کو بھی جاتا ہے یہ راستہ آپ کے بھائی کی طرف بھی جاتا ہے آپ کی فیملی کی طرح بھی جاتا ہے آپ کے بچوں کی طرح بھی جاتا ہے آپ کی طرح بھی جاتا ہے لیکن مجھے سمع ہی نہیں آ رہی کہ اس ملک میں کس سوچ کے ساتھ اس ملک کو چلایا جا رہا ہے کس سوچ کے ہمیں لیں گے لوگ اور کس سوچ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو اللہ معاف کرے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہی رہے گا ہمیشہ یا یہ تاکیاتی ہے سب کچھ ان کی ہاتھ ایسے ہی رہے گا اس ملک میں کوئی ایسا نہیں آ سکتا اوپر کہ جو ان سے پوچھے گا ان سے حساب لے گا پھر جب حساب کی باری آتی ہے تو کوئی کان نس جاتا ہے کوئی کان نس جاتا ہے یہ ہماری تاریخ ہے سب نسے ہوئے ہیں پاکستان کو لوٹ کے غلط فیصلے کر کے غلط پالیسیاں کر کے جانی اور مالی نقصان اس ملک اور اس ملکی عوام کو دے کر پھر نس جاتے ہیں ہم نے تو یہی رہنا ہے جناب سپیکر ہمارا یہ ملک ہے تو جنہوں نے یہاں پہ رہنا ہے فیصلے ان کو کرنے دو میری عوام سے یہ اپیل ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے یہ وقت آ گیا ہے آج کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں آپ کے بچے اگر نہ دیکھیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہ دیکھیں تو آپ کو اٹھرا پڑے گا آپ کو نکلنا پڑے گا فیس بک پہ بیٹھ کر پوسٹ کر کے مزید انقلاب نہیں آتے اب انقلاب ہے اب فیزیکل ہی آنا پڑے گا آگے فیزیکل ہی نکلنا پڑے گا گنتی میں آنا پڑے گا کھڑا ہو کر کوئی بزل ہے پیچھے کھڑا ہو جائے وہ سے بہتر ہیں سینے پیش کرنے کے لیے کھڑا تو ہو نا کیونکہ اگر یہ جنگ ہم نے اب جتنی ہے اس قوم کے لیے یہ قوم کی جنگ ہے کسی کی ذات کی جنگ نہیں ہے تو ہمیں فیزیکلی اس کا حصہ بننا پڑے گا فیزیکلی آگے بننا پڑے گا فیزیکلی مقابلہ کرنا پڑے گا اور فیزیکلی اس قوم کو آپ نکلنا پڑے گا اور انشاءاللہ بہت جل بہت جل کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم پیچھے آٹ جائیں گے یہ ان کی بھول ہے ہم تیاری کر رہے ہیں اب ایک اور تیاری کر رہے ہیں ہم تیاری کر کے اب پھر آئیں گے اس دفعہ مزید ایک اور سوچ کے ساتھ آئیں گے مزید لوگوں کی سوچ ڈیویلپ کر کے آئیں گے مزید مضبوط ہو کے آئیں گے تیار ہو کے آئیں گے اور جب تک ہم اس قوم کی جنگ حقیقی آزادی کی جنگ میں فتح حاصل لیں کرتے ہم وہ پشتوں میں کہتے ہیں نا یا بھا سر ماتا ہو یا بھا غر ماتا ہو یا ہم اپنے سر تڑھوائیں گے اور یا ہم یہ یا ہم یہ غرور کا پہاڑ ہم توڑے گے انشاءاللہ اور ہمیں اللہ پہ یقین ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ الحق ہے حق کا ساتھ دیتا ہے تکنیفات بھی آتی ہیں کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ ہماری کوشش جاری ہے میں یہاں پر ابھی بھی دوبارہ وان کر رہا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے اپنے ہاتھ میں یہ غیر آئی ترمیم کر کے سینئر موس جج کے بجائے اپنی برزی کا جج لگانے کا پروگرام بنایا ہے اگر آپ نے سینئر موس جج کو نہ کیا ہے پوائنٹ تو انشاءاللہ ہم سب نکلنے کے لئے تیار کھڑے ہیں یہاں پر ہم نکلیں گے ہم یہ نائنصافی نہیں ہونے دیں گے ہم اپنی حدلیہ کو غلام نہیں بننے دیں گے اور ہم اس کے لئے آواز بھی اٹھائیں گے ہم تحریک بھی چلائیں گے ہم مارچ بھی کریں گے ہم آگے بھی پڑھیں گے ہم مقابلہ بھی کریں گے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور آپ شکر ہیں الحمدللہ اب وہ ہماراں کہتے ہیں وہ چھانا ایک ہوتا ہے اب تو چھانا لگ گیا ہے چھانے میں پتہ چل گیا ہے ان کو ہی پتہ چل گیا ہے دھائی سال سے انہوں نے جو ہرتے کی بار بار کی ہر طرح کے ہربے آسمائے آپ نکلتے نکلتے آہستہ آہستہ وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں جو صرف ایک چیز میں یقین رکھتے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ بس اب لا الہ الا اللہ والے کھڑے ہو گئے ہیں انشاءاللہ چاہے وہ پارلیمان میں ہے اور چاہے وہ عوام میں ہے اب یہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگے گا انشاءاللہ اور یہ ساری عوام میں سے وہ لوگ نکلیں گے اور اس یقین اور ایمان کے ساتھ انشاءاللہ اپنی حقیقی آزادی اور یہ جو فیرونیت یہ جو جبر یہ ظلم اور اپنی ذات کے لیے جو یہ سرامین کی جا رہی ہیں اس ملک کے قانون کو اس حبال کیا جا رہا ہے اس ملک کے اداروں کو اس حبال کیا جا رہا ہے محقوں کو اس حبال کیا جا رہا ہے سرکاری احسران کو اس حبال کیا جا رہا ہے انشاءاللہ یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم آزادی لیں گے وقت قریب ہے میں پورے پاکستان کی عوام کو پیغام دے رہا ہوں وقت قریب ہے آپ تیاری کر لو اب صرف دو ہی راستے ہیں do or die do or die کیا بلاوہ حل اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پر بار بار وہ چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں بار بار وہ چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں ان لوگوں کی طرح سے کی جا رہی ہیں جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچا ہے جنگ ہے نظریہ کی جنگ ہے حق کی جنگ ہے سچ کی اور اب یہ جنگ جہاد جہاد کی صورت اختیار کر چکی ہے سارے جا کے قرآن میں جہاد کے بارے میں پڑھ لو کہ جہاد کے بارے میں کیا حکم دیا گیا کہ پہلے آپ ظالم حکم رانے خلاف مو سے بات کریں پھر اگر بسلال نہیں ہوتا پھر آپ فیزیکل ہوں گے مالی اور جانی جہاد جانی جہاد کا بقیدہ ذکر آیا ہے اس لیے نہیں آیا کہ خالی پڑھ لو اس لیے آیا کہ جب وہ وقت آئے وہ نوبت آئے تو پھر جانے دینے کیلئے تیار ہو جاؤ انشاءاللہ ہم لوگ عوام کو یہ پیغام دے رہے ہیں یہاں سے پختورخواہ کی عوام کو اور پورے پاکستان کی عوام کو کہ ہم انشاءاللہ آپ کو لیڈ کر کے اس کے لیے تیار ہیں آپ کو ہم لیڈ کریں گے انشاءاللہ اور یہ جنگ اپنی قوم کے لیے اپنی نسل کے لیے اپنے ملک کے لیے انشاءاللہ ہم جیتیں گے بہت شکریہ